پشام ایک طرف سبزہ اگاؤں مہم جاری ہے تو دوسرے جانے پارکو سٹیڈیمز اور دیگر تفریحی مقامات پر بے دردی سے قدیم اور قیمتی درختوں کی کٹائی بھی جاری ہے جس کی بڑی مثال شاہ تیماس فٹوار سٹیڈیم میں چالی سال قدیم درختوں اور چھوٹے پودوں کی کٹائی ہے جنہیں واکنگ ٹریک کی تعمیر کے لیے بے دردی سے کٹا جا رہا ہے سٹیڈیم میں ایک کروٹ چتیس لاکھ روپے کی لاغت سے واکنگ ٹریک بنایا جا رہا ہے جس کی راہ میں یہ قیمتی اور قدیم درخت خائل تھے ٹکہ دار نے نقشے میں تبدیلی کی بجائے ان درختوں پر آرہ چلانے کو ہی بہتر سمجھا ٹھون ون کے پاس گئے ان کو درخواست دی پھر ایک کافی ہمیں دی ایک کافی ڈی سو کو گئی ایک کافی انجینئرنگ ونگ سپورٹ کو گئی ایک کافی ڈی جی سپورٹ کو گئی ٹکہ دار کی جام سے انتظامے کو درختوں کی کٹائی کیلئے خط بھی اصحال کیا گیا تھا جس کا کوئی جواب نہیں دیا گیا محکمہ کیل کے حکام کے مطابق کیلوں کی مضبط سرگرمی کیلئے یہ اقدام ضروری تھا اس میں ایک دو ڈیٹ ٹریز آ رہے تھے وہ کنٹریکٹر نے کاٹے ہیں بٹ اس کے ساتھ ساتھ جہاں پر شجرکاری محیم بھی شروع ہو رہی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں پر جو حکومت کا پلین ہے صبح حکومت کا کہ ہم نے پشاور کو خیبر پختون خواہ کو سرسبز بنانا ہے تو اس حصے میں ہمارا محکمہ کھیل بھی اپنی بھرپور اقدامات کر رہے ہیں دوسری جائنٹوں انتظامی نے بغیر اجارت درخت کٹنے پر ٹک ادار کی خلاف افوائی آر کے اندراج کیلئے پقیرباد پولیس کو ترخواد دے دی ہے کمرائمین کامرائی پراشا کے ساتھ مستلات اللہ دنیا نیوز پشاور